بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَلَى اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ یہ ہے وصول شاشی کا صفحہ نمبر 154 ہے اور متعلقات نصوص سے متعلق فصل جاری ہے اشارت النس کی تعریف اور اس کی ایک مثال آپ نے گجشتہ سبق میں پڑھ لی ایک دوسری مثال آپ کے سامنے ہے مصنف رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَلَى اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد اُحِلَّا لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ اِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَلَىٰ ثُمَّ اَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَىٰ لَّيْل یہ آیت بھی اشارت النس کی ایک مثال ہے اس میں بھی اشارت النس سے بعض احکام سمجھ میں آتے ہیں اسی طرح سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے ارشاد لِلْفُقْرَاءِ الْمُحَاجِرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ میں فقراء سے بعض احکام سمجھ میں آئے اشارتن اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں بھی اشارتن بعض احکام سمجھ میں آتے ہیں مثلا اس آیت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سوم اور جنابت ان دونوں میں منافعات نہیں ہے جنابت سوم کے منافع نہیں ہے دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں یہ اشارتن اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے کیسے سمجھ میں آیا اب آپ اس پہلو پر غور کریں اور اس سے پہلے پوری آیت سن لیں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اُحِلَّ لَكُمْ لَا لَتَسْفَيَامِ الرَّفَةُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَالِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْطَانُونَ اَنفُسَكُمْ فَتَابَوا عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَأَكُلُوا وَشَرَبُوا حَتَّى يَتْبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَصْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَطِمُ السِّيَامَ إِلَىٰ لَيْلِ اس پوری آیت میں آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ رب العزت نے صبح صادق طلوع ہونے تک کھانے پینے اور بیوی سے جمع کرنے کی اجازت عطا فرمائی ہے اور جب اس وقت تک بیوی سے جمع کرنا جائز ہے تو بلا شبہ صبح کا جو اول وقت ہوگا وہ جنابت کے ساتھ پایا جائے گا کیونکہ جب صبح تک مباشرت حلال ہے تو اس کے بعد جو پہلا جز آئے گا دن کا وہ بلا شبہ جنابت کے ساتھ ہی پایا جائے گا مثال کے طور پر ساڑھے تین بجے سیری کا وقت ختم ہوتا ہے صبح صادق طلوع ہوتی ہے تو جب ساڑھے تین بجے تک بیوی سے مباشرت کرنا جائز ہے اور آدمی اس عمل میں مصروف رہا تو جیسے ہی ساڑھے تین کے بعد والا منٹ شروع ہوگا تو وہ صبح صادق کا اول وقت ہوا تو اس وقت وہ آدمی بلا شبہ جنبی ہوگا تو رب تبارک و تعالی کا صبح صادق تک بیوی سے مباشرت کی اجازت دینا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ جنابت یہ سوم کے منافی نہیں ہے آدمی جنبی ہو اس حالت میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے کیونکہ جب اس اجازت پر وہ عمل کرے گا اور صبح صادق تک وہ جمع میں مصروف رہے گا تو اس کا جو پہلا وقت آئے گا امساق ہوگا کھانے پینے اور جمع کرنے سے رکھنا ہوگا اسی کا نام روزہ رکھا گیا ہے وہ جنابت کی حالت میں ہوگا اور اسی کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اماتم السیام الاللیل پھر تم رات تک روزوں کو پورا کرو تو اس سے اشارتا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جنابت یہ سوم کے منافی نہیں ہے تو آپ پوری آیت میں دیکھیں نظم آیت سے یہ حکم ظاہر نہیں ہوتا ہے نظم آیت سے یہ حکم من کل وجہن ظاہر نہیں ہے اور نہ ہی اس کے لیے کلام لائے گیا ہے لیکن بغیر کسی کلمے کے اضافے کے اسی نظم آیت سے یہ حکم بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ جنابت سوم کے منافی نہیں ہے یہ اشارت النس کی ایک دوسری مثال ہے ترجمہ دیکھئے فَالْإِمْسَاقُ فِي أَوَّلِ الصُّبْحِ يَتَحَقَّقُ مَعَلْ جَنَابَتِ اس لیے کہ اولِ صُبْح میں امساق یعنی کھانے پینے اور مباشرت سے باز رہنا متحقق ہوتا ہے جنابت کے ساتھ کیوں؟ لَأَنَّا مِنْ ضَرُورَتِ حِلِّ الْمُبَاشَرَتِ الْصُبْحِ اَنْ يَكُونَ الْجُزْءُ الْاوَّلُ مِنَ النَّهَارِ مَعَا وَجُودِ الْجَنَابَتِ اس لیے کہ طلوعِ صُبْح تک جمعہ کے حلال ہونے کی ضرورت سے یہ ہے کہ دن کا جزوِ اول وجودِ جنابت کے ساتھ ہو وَالْإِمْسَاقُ فِي ذَلِكَ الْجُزْءِ صَوْمٌ عُمِرَ الْعَبُدُ بِإِطْمَامِهِ اور اس جزءِ اول میں امساق یعنی کھانے پینے اور مباشرت سے رکھنا یہ رکھنے کا نام یہ روزہ ہے وَالْإِمْسَاقُ فِي ذَلِكَ الْجُزْءِ صَوْمٌ اور اس جزءِ اول میں امساق یہ صوم ہے روزہ ہے عُمِرَ الْعَبُدُ بِإِطْمَامِهِ اس روزے کے پورا کرنے کا بندے کو حکم دیا گیا فَقَانَ هَادَ اشَارَةً إِلَىٰ أَنَّ الْجَنَابَتَ إِلَىٰ أَنَّ الْجَنَابَتَ لَا تُنَافِسْ صَوْمًا تو یہ اشارہ ہے اس بات کی جانب کی جنابت صوم کے منافی نہیں ہے دونوں میں منافات نہیں ہے کیونکہ کوئی شئے اپنے منافی کے ساتھ جمع نہیں ہوتی ہے اور یہاں جزءِ اول میں امساق یہ روزہ ہے صوم ہے اور جنابت بھی اس وقت موجود ہے تو سمجھ میں آیا اشارتاً کہ جنابت صوم کے منافی نہیں ہے وَالَّزِمَا مِنْ غَالِكَ أَنَّ الْمَزْمَزَتَ وَالْاستِنشَاقَ لَا يُنَافِ بَقَاسْ صَوْم اور اسی سے یہ بھی لازم آیا یعنی جنابت صوم کے منافی نہیں ہے اس سے یہ بھی لازم آیا کہ مزمزہ یعنی کلی کرنا اور استنشاق ان ناک میں پانی چڑھا کر ناک صاف کرنا یہ بقائے صوم کے منافی نہیں ہے یہ کیسے معلوم ہوا وہ اس طور پر سمجھ میں آیا کہ جب جنابت صوم کے منافی نہیں ہے تو آدمی جزءِ اول میں جنبی بھی ہے اور روزے سے بھی ہے اب اسے نمازِ فجر کی ادائیگی کے لیے جنابت کو دور کرنا ضروری ہے غسل کرنا ضروری ہے اب جب غسل کرنا ضروری ہے تو غسل کرے گا غسل کرنے کے لیے کلی کرنا ضروری ہے ناک میں پانی چڑھانا ضروری ہے تو جب اس کے لیے ضروری ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا یہ بقائے سوم کے منافی نہیں ہے وَلَازِمَا مِن ذَلِكَ اور اس سے لازم آیا کہ مزمزہ یعنی کلی کرنا اور استنشاق یعنی ناک میں پانی چڑھا کر ناک صاف کرنا بقائے سوم کے منافی نہیں ہے وَيُتَفَرْعُ مِنْهُ اَنَّ مَنْ ذَاقَ شَيْئًا بِفَمِهِ لَمْ يَفْصُدِ سَوْمُهُ اور اسی سے یہ مسئلہ بھی متفرع ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی چیز اپنے موہ سے چکھ لی یہ چکھنا وہ نہیں جو ہم اور آپ اپنے سماج میں بولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ چکھنے کے نام پر ایک دو روٹی کھا جاتے ہیں یہ مراد نہیں ہے جو واقعی چکھنا ہے یعنی کسی چیز کا ٹیسٹ معلوم کرنا ذائقہ معلوم کرنا اس کے لیے زبان پر رکھنا ہی کافی ہوتا ہے حلق کے اندر لے جانا ضروری نہیں ہوتا ہے تو اگر کسی نے اس طرح سے کوئی چیز چکھی یعنی زبان پر رکھا اور اس کے بعد اسے باہر تھوک دیا اس کا کچھ حصہ اس کے اندر نہیں گیا تو یہ چکھنا روزے کو فاسد نہیں کرے گا اس سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا یہ کیسے متفرے ہوا یہ اس طور پر متفرے ہوا کہ مزمزہ یہ سوم کے منافی نہیں ہے تو جب آدمی کلی کرے گا کلی کرنے کی اسے اجازت ہے تو اگر وہ نمکین پانی سے کلی کرتا ہے تو ضرور کلی کرنے میں نمکین پانی کی جو جو زائقہ ہے وہ محسوس کرے گا وہ پائے گا اور اس سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا تو جس طرح سے کلی کرنے میں اسے زائقہ معلوم ہوا اور اس سے روزہ فاسد نہیں ہوا تو اگر کسی چیز کو زبان پر رکھ لیا تو اس سے روزہ کیوں کر فاسد ہوگا تو کلی کرنا سوم کے منافی نہیں ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے یہ مسئلہ متفرع ہوتا ہے کہ اپنے مو سے کسی چیز کا چک لینا جبکہ کوئی چیز حلق کے اندر نہ جائے اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا اور اسی سے یہ مسئلہ متفرع ہوتا ہے جس نے اپنے مو سے کوئی چیز چک لی یہ شرط کے ساتھ کہ ہر کے اندر کوئی ذرہ نہ جانے پائے تو لَمْ يَفْسُدْ سَوْمُهُ تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَاءُ مَالِحًا يَجِدُ تَعْمَهُ عِندَ الْمَغْمَضَتِ اس لیے کہ اگر پانی نمکین ہو تو آدمی کلی کرنے کے وقت نمکین پانی کا مزہ پائے گا وَلَا يَفْسُدْ بِهِ الصَّوْم اور اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا تو اسی طرح سے دوسری چیز کا مزہ اگر اسے ملتا ہے تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا وَعُلِمَا مِنْهُ حُکْمُ الْإِحْتِلَامِ وَالْإِحْتِجَامِ وَالْإِدْدِّحَانِ اور اسی سے یعنی اللہ تعالیٰ کے ارشاد ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّلِ سے احتلام اور احتجام اور اددھیان کا حکم بھی معلوم ہو گیا احتلام خواب میں ملی کا خروج آدمی سو رہا ہے اور خواب دیکھا اور منی کا خروج ہوا تو وہ مہتلم ہوا احتلام ہوا تو جب جنابت یعنی بیوی سے قربت کرنے کی وجہ سے منی کا خروج ہوا اور وہ جنابت سوم کے منافی نہیں ہے تو احتلام کی وجہ سے خواب میں منی کے خروج کی وجہ سے جو جنابت ہوئی اس سے وہ جنابت سوم کے منافی کیوں کر ہوگی اس لیے کی نیت کی حالت میں تو بندہ ایک طرح سے معذور ہے جب بیداری کی حالت میں جنابت ہو وہ سوم کے منافی نہیں ہے تو نیت کی حالت میں اس احتلام کی وجہ سے جنابت پائی جائے تو وہ سوم کے منافی کیوں کر ہوگی تو اس کا حکمی معلوم ہوگی اور احتجام اور ادھیان احتجام یعنی بدن سے فاسد خون نکلوانا پچھنا لگوانا اور ادھیان تیر لگانا اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے اس کا حکم بھی معلوم ہوگی کیسے معلوم ہوگی وہ اس طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اللہ میں جی حکم فرمایا اس میں اشیاء سلاسہ یعنی بیوی سے جمع کھانے کھانے اور پینے کھانے پینے اور جمع سے باز رہنے کا نام روزہ رکھا تو سمجھ میں آیا کہ ان تین چیزوں سے باز رہنے سے روزے کا رکن پورا ہو جاتا ہے اس کے جو ارکان ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں کسی اور چیز سے رکنے کی ضرورت نہیں ہے رکنے میں شامل نہیں ہے لہٰذا اگر کوئی فاسد خون نکلواتا ہے اس سے باز نہیں رہتا ہے تو روزے کے ارکان پر کچھ فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ اس کے ارکان تو پورے ہیں اس لئے اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا ایسے دہان کی صورت میں بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا کیونکہ جو روزے کے ارکان ہیں وہ تو پائے جا رہے ہیں تو روزہ بھی پائے جائے گا وَعُلِمَا مِنْهُ حُکْمُ الْإِحْتِلَامِ وَالْإِحْتِجَامِ وَالْإِدْدِّحَانِ اور اسی سے یعنی ثُمَّاتِمُ السِّيَامَ اِلَى اللَّهِلِ سے احتلام اور احتجام اور ادھیان یعنی خواب میں منی کے خروج اور پشنا لگوانے اور تیل لگانے کا حکم بھی معلوم ہو گیا لِعَنَّ الْكِتَابَ لَمَّا سَمَّ الْإِمْسَاقَ اللَّازِمَا بِوَاسْتَةِ الْإِمْتِحَائِ عَنِ الْأَشْيَائِ اِلْاَسَا الْمَذْكُورَةِ فِي أَوَّلِ الصُبْحِ صُوْمَن اس لیے کہ جب کتاب نے اشیاءِ سَلَاسَا مَذْكُورَةِ یعنی کھانے پینے اور جمع سے با اول صبح میں باز رہنے کے واسطے جو امساق لازم آتا ہے اس کا نام روزہ رکھا ہے تو معلوم ہوا کہ رکنِ صوم یہ تام ہو جاتا ہے اشیاءِ سَلَاسَا سے باز رہنے سے یعنی کھانے پینے اور جمع سے باز رہنے سے روزہ کا رکن پورا ہو جاتا ہے کیونکہ کتاب نے اول صبح میں انہی تینوں چیزوں سے باز رہنے کے سبب جو امساق ہوا اسی کا نام روزہ رکھا ہے وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ الْحُکْمُ فِي مَسْأَلَةِ تَبْعِیت اور اسی پر مَسْأَلَةِ تَبْعِیت میں حکم کی تخریج کی آتی ہے مَسْأَلَةِ تَبْعِیت کیا ہے رات سے روزہ کی نیت کرنا رات ہی سے روزہ کی نیت ضروری ہے یا طلوعِ صبحِ صادق کے بعد زوال سے پہلے تک نیت کر سکتا ہے ہمارے امام امامِ عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نزدیک طلوعِ آفتاب کے بعد زوال سے قبل اگر نیت کر لیتا ہے تو اس سے بھی روزہ ادا ہو جاتا ہے اور امامِ شافی رحمت اللہ علیہ کی نزدیک رات ہی سے نیت کرنا ضروری ہے تو مسئلہِ طبعیت میں حکم کی تخریج اس سے ہو جاتی ہے اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ کے قول ثُمَّ آتِمُ السَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ میں طلوعِ یعنی دن کے جزوے اول کے بعد سوم کو پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور ظاہر ہے کہ مامور بہی کو بجا لانے کا قصد و ارادہ یہ کب لازم ہوگا جب عمر متوجہ ہو عمر کب متوجہ ہو رہا ہے جزوے اول کے بعد تو معلوم ہوا کہ جزوے اول یعنی طلوعِ صبحِ صادق کے بعد عمر متوجہ ہو رہا ہے تو اس کے بعد ہی اس عمر کی بجاہ اوری کا قصد ضروری ہوگا لہٰذا اس کے پہلے نیت کرنا کچھ لازم نہیں ہے وَعَلَى هَذَا يُخَرَّ جَلْ حُکْمُ فِي مَسْأَلَةِ تَبْعِيد اور اسی پر مسئلہِ تبعیت میں حکم کی تخریج کی جاتی ہے فَإِنَّا قَصْدَ الْإِطِيَانِ بِالْمَأْمُورِ بِهِ اِنَّمَا يَلْزَمُ عِنْدَ تَوَجْهِ الْأَمْرِ کیونکہ مامور بِهِ جو یہاں روزہ ہے مامور بِهِ کی بجاہ اوری کا قصد یہ عمر کے توجہ کے وقت ہی لازم ہوتا ہے وَالْأَمْرُ اِنَّمَا يَتَوَجْهُ بَعْدَ الْجُزْءِ اَوَّلِ اور عمر یہاں تی روزہ کا حکم ہے یہ متوجہ ہوتا ہے دن کے جزء اول کے بعد وہ کس سے متوجہ ہوتا ہے لِفَوْلِهِ تَعَالَى ثُمَّةِ مُسْيَامَ إِلَى اللَّيْلِ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ثُمَّةِ مُسْيَامَ إِلَى اللَّيْلِ کی وجہ سے لہٰذا تبعید کا مسئلہ مسئلہ کا جو حکم ہے یہ بھی اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ رات ہی سے روزہ کی نیت یہ لازم نہیں ہے اگر بندہ طلوع صبح صادق کے بعد بھی نیت کر لیتا ہے زوال سے پہلے تک تو اس کا روزہ صحیح ہوگا یہ اشارت النس کی گفتغوبی ختم ہوئی اب انشاءاللہ کل آپ دلات النس کی تعریف اس کی مثال اور اس کے بعض احکام سنیں گے